اسلام علیکم دوستو امید آپ لوگ خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں آمیر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح کھٹا میٹھا تیکا تیکا مگر تھوڑا سیدھا سیدھا آواز حق لائیو دوستو آج کا پروگرام تھوڑا اور نویت کا ہونے والا ہے عمومی طور پر ہم ایک ایسے انگل سے بات کرتے ہیں جو یا تو مسلم کمیونٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ہم زیادہ تر ہندو کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس میں سے بھی جو کٹر سناتن ہیں اور ایکسٹریمیسٹ ہیں ٹیررسٹ ہیں آتنگواد ہیں اور جو ہے وہ جو ہے انسانوں کو مارنے والے لوگ ہیں قتل و غارت کرنے والے لوگ ہیں انسانی حقوق کو تباہ کرنے والے وہ سناتنی ہیں ان کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں مگر آج کے پروگرام میں ہم اینگل تھوڑا سا ٹلٹ کرنے والے ہیں یہ اینگل ٹلٹ ہوگا یقین ہمارے ساتھ ہمارے ایڈمن صاحب بھی موجود ہوں گے آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کون بنے گا مسیحی کا مسیحہ یہ ٹاپک بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ شیئر کر دیں اس ٹاپک میں ہم گسنے سے پہلے دو تین بڑی ایمپورٹنٹ اور بڑی سنسٹیو بڑی سنسٹیو کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں کچھ اناؤنسمنٹس ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اتنی دیر میں شیئر کر دیں اور اس کے بعد بقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے اور یہ پروگرام تھوڑا ڈیفرنڈ نویت کا ہونے والا ہے جناب میں آپ کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں آپ کی محبت کا جو اظہار ہو رہا ہے ایک مددرہ میں سائلنٹ کر دوں تاکہ شور شربے سے جان چھوٹے اور تھوڑا ذہمیں جناب اپنا اپنا پاس پاس والا ٹائم مل جائے کافی دوست آ چکے ہیں ہمارے ساتھ یہ بڑے پیارے ایک دوست ہیں انٹی باطل صاحب ان کے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں بڑا پیارا یہ کام کر رہے ہیں میں نے جتنا بھی ابھی تک ان کی ویڈیوز دیکھی ہے یہ بڑی محنت سے ویڈیوز دیار کرتے ہیں مجھے ان کا چینل بڑا پسند آیا پرسنلی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کانٹنٹ کو جس طریقے سے یہ ایڈٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے تو ان کے چینل کو ضرور وزٹ کریں سبسکرائب کریں ماشاءاللہ کام اس طرح کریں ہمارے دوست ابھی تو ویسے میں گلے شکوے کچھ کروں گا وہ تو آ جائیں گے تو عرفان خان صاحب کہہ رہے ہیں ویڈی انٹرسٹنگ ٹاپک ہاں آپ دیکھئے گا ذرا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہونے والا ہے اس کو ضرور آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے اندر آج ہم تھوڑا کرسٹینٹی کے حوالے سے انگل کو کور کریں گے دو جو نیچے پیار بھرا سلام کہہ رہے ہیں جناب والیکم السلام جناب 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 جی آیانو خوش آمدید اہلن و سہلن مرحبا اناؤنسمنٹ کیا ہے سٹارٹ میں میں بتاتا چلوں اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ میں نے بڑا غور کیا کہ جو کیجی ایف چپٹر ٹو آ رہا ہے کیا وہ صحیح ٹائمنگ پہ آ رہا ہے یا نہیں اگر میں ہندووں کی حالت کو دیکھوں اور ان کے کرتوتوں کی طرف اپنی نظریں جو خونخاری ہے وہ دڑاؤں اپنی نظریں جو آپ یہ سمجھ لیں خانہ خرابی ہے وہ دڑاؤں تو اگر میں ان کی طرف وہ والی نظر دڑاؤں تو جی تو کرتا ہے کل کرے سو آج کر آج کرے سو اب تھپا تھپتے گھپا گھپتے ببا پب تو دل تو یہ کرتا ہے مگر مسئلہ کچھ یہ پڑ گیا ہے کہ ہم نے حالات اور واقعات کی حساسیت کو بھی اور اس میں موجود جو ضرورت ہے اس کو بھی سمجھنا ہے وہ کیا ہے وہ ہے سترہ طریق کو ہمارا ارادہ بن رہا تھا کہ کجی ایف ٹو کو لانچ کیا جائے اب سترہ کے فوراں بعد آ رہا ہے رمضان اور آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب پر جب ویڈیو آتی ہے لائیو کچھ لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد شیئر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ انفولڈ ہوتی ہوئی شیئر ہوتی ہے اور آہستہ 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 وہ لوگوں تک پہنچتی ہے کچھ دن بعد کچھ افتے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اگر رمضان آ گیا فوراں بعد اور رمضان میں جو لوگ دیکھیں گے کیونکہ کجی ایف ون جو ہے اس کی بھرپور کامیابی کے بعد چھپڑ پھاڑ کامیابی کے بعد کجی ایف ٹو جو ہے وہ بڑی ہیوی ہونے والی ہے کیونکہ جب میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اور ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے تو یقین کرے میرا دھوا نکل گیا سناتریوں کا تو خانہ ہی خراب ہو جانا نا دیکھیں بھئی میرا اگر دھوا نکل گیا ہے تو سناتریوں کا تو خانہ ہی خراب ہو جانا ہے ان کا تو پلے کچھ نہیں رہنا اور اس کے بعد ایک بڑی سنکھیا کے اندر سناتری شری کرشنا جی کی کم از کم پوجا کرنا چھوڑ دیں گے اور مجھے نہیں پتا کم از کم ایک بڑی سنکھیا شری کرشنا جی کو اس کے بعد جب بھی دیکھے گی ان کو کرشنا جی کی مورتی میں کی جی ایف چلتی ہوئی دکھائی دے گی اور آمیر حق کے جملے دکھنا ہی دیں گے تو انہوں نے مارکٹ میں جہاں بھی گزرنا ہے جہاں شری کرشنا کی فوٹو لگی ہوگی انہوں نے کہنا ہو ہو کی جی ایف کی جی ایف سوجہ بٹے کی جی ایف ٹو آ جائے گی ٹھیک ہے ان کو تو یہ پتا چل جائے گا مگر مسئلہ یہ ہو جانا تھا کہ جو لوگ اس وقت لائیو نہیں دیکھ پائیں گے اور آپ لوگ پورے جوش اور خروش کے ساتھ جن کے ساتھ شیئر کریں گے ان تک ہو سکتا ہے وہ تب پہنچے جب رمضان کے دنوں یہ کام خراب ہو جائے گا کیونکہ رمضان میں جب وہ پروگرام آپ شیئر کریں گے اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں رمضان کا جو ایک پورے کی پورے محول ہے پوری کی پوری کیفیت ہے اس کا مدہ خراب ہو جائے گا تو اس لیے میں نے بہتر سمجھا ہے کہ کی جی ایف ٹو جو ہے وہ ہم عید پہ ریلیز کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ سترہ مارچ کو کریں یا ہم تھوڑا جلدی کریں کہ جی ایف ٹو جو ہے اس کو ہم شفٹ کر رہے ہیں عید کے بعد یعنی عید کے اوپر وہ ریلیز ہوگی ٹھیک ہے جی اور مجھے پتا ہے کئی لوگ پہلے ہی بچارے کمنٹس کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو جناب جلدی کرنی چاہیے اور یہ تو کام خراب ہو گیا ہے پہلے بڑی دیر ہے میں کمنٹس دیکھ رہا تھا مگر عید پہ اس کو ریلیز کیا جائے گا دیکھیں نا بھائی بڑے بڑے جو سوپر سٹارز ہیں وہ جب اپنی موویز ریلیز کرتے ہیں تو پچیس دسمبر عید کا دن ہے جی تو آج کی پارٹی ہماری طرف سے وہ پتا نا آپ کو بڑی عید پہ موویز ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سیم بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سیم بھائی کیا حالہ وال السلام علیکم محمد اللہ برکاتہ کیسے آمیر بھائی آپ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک سیم بھائی آپ آئے بہار آئی اور آوازِ حق سٹائل میں آپ کو ویلکم کرنا تو بنتا ہے کیونکہ آج بڑا مزے کا ٹاپک چلنے والا ہے تو جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شبیہ جزاک اللہ سیم بھائی آپ بلکل ساتھ رہیے گا لوگ بڑا آپ کو یاد کر رہے تھے کمنٹس میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے بھائی انہوں نے نا آپ کو اور مجھے لازم و ملزوم سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے وہ گانا بھی ہے نا وہ گانا بھی ہے پہچانتے ہی نہیں اب لوگ تنہا مجھے تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ میں تنہا بیٹھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بھائی کدھر ہے ایسے ہمارا بھی آلے ہم بھی سٹریم پر اکیلے بیٹھتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں رضاک اللہ سیم بھائی تو ہمارے ساتھ رہیں گے اور گاہے بگاہے موضوع کے اوپر بات بھی چلتی رہے گی مگر واپس آ جاتے ہیں اجرات تو وہ ہم عید پہ ریلیز کر رہے ہیں یقیناً آپ کو اس وقت ہم پارٹی بمپر پرائز پارٹی اس وقت دیں گے اب اگر میں ریلیز کر دیتا ہوں تھوڑا جلدی کر دیتا ہوں بارحال رمضان سامنے ہوگا اور جو کوئی بھی رمضان میں اس کو دیکھے گا وہ مسلمان ہمارے بارے میں یہ کہے گا یار دیکھو رمضان تھا میری عبادت کا ٹائم تھا معاملہ ہو گیا عید کے بعد ہمیں پتا ہوگا دو ڈائی مہینے بڑی عید کے ٹائم کے پڑے ہیں تو اس دوران میں کھل کے آپ جو ہے اس کو شیئر بھی کر سکیں گے اس پر بات بھی کر سکیں گے گو کہ یہ میں مسلمانوں کی عمومی حالت کو دیکھ کر یہ میں نے فیصلہ کیا ہے وگر نہ مجھ سے پوچھیں تو ایک مومن جب میدان جہاد کے اندر اترتا ہے تو بدر بھی رمضان میں ہوتی ہے فتح مکہ بھی رمضان میں ہوتی ہے قرآن بھی رمضان میں اترتا ہے اور جناب جلال بھی رمضان میں آتا ہے مقصد مگر کہنے کا یہ ہے کہ یقیناً ہم دوسرے مسلمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ چیزیں کریں گے تو عید کے اوپر آپ کو بمپر پرائز ملے گا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آواز حق نامی اسر جو کلیوگ کے اندر آیا تھا اس کو زنجیروں میں جھکڑا دیا جائے گا اور عید پر اس اسر کو چھوڑا جائے گا ہمارے سناتری دوستوں کے اوپر کلیوگ کے اس اسر کو جو آواز حق کے نام سے آپ جس کو یاد رکھتے ہیں خیر یہ تو تھی پہلی اناؤنسمنٹ دوسری اناؤنسمنٹ سام بھائی اچھا ہے آپ موجود ہیں کیونکہ یہ میں یہ جو اناؤنسمنٹ یہ جو میں خبر دینے والا ہوں یہ خبر سے یقین کریں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوا مگر مجھے ڈر یہ ہے مجھے صرف اس چیز کا خطرہ ہے ہمارے مسلمان کس جگہ پر کھڑے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں سیم بھائی جتنی طاقت ان کے پاس ہے جتنی جستجو ہے جتنی ان کے پاس توفیق ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ کام کر رہے ہیں ایمان یونین ٹیم مفتی آسر واجدی صاحب کیسر احمد راجہ صاحب ہماری سیسٹرز ایون میدان کے اندر موجود ہیں جتنا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہمارے دوست کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے سوال تو یہ ہے اور میں سٹارٹ کے اندر آج سیم بھائی نا کو پانچ سے دس پندرہ منٹ جو ہے میں اپنے دوستوں کے اوپر لگانا چاہتا ہوں اور جو چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا سیم بھائی آپ کو پتا چلے گا میں یہ کیوں لگا رہا حالانکہ سٹریم ہم نے کرسٹینٹی کے حوالے سے کرنی ہے یہ جو ان کے ساتھ بچاروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس پر تو ابھی ہم کھل کے بات کریں گے کیونکہ یہ اسلام کا ہی خاصہ ہے کہ وہ مظلوم کا ہاتھ تھامتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گلے میں سلیب ہے یا عوم یا شری کرشنا کی فوٹو اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کے ماتھے پر تلک لگا ہے یا سر پر چھوٹی ٹوپی ہے اسلام نہیں یہ دیکھتا کہ کسی نے وائٹ کولر پینا ہوا ہے پہنی ہوئی ہے وہ نہیں دیکھتا اسلام مظلوم کو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کسی مورتی کے آگے جھکا ہوا ہے یا کسی آپ کے آگے جھکا ہوا ہے تو جناب اسلام تو مظلوم دیکھتا ہے مظلوم کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہی وہ وجہ میں آگے ڈیٹیل میں اس پر بات کروں گا سیم بھائی اب میں جو پوائنٹ رکھنے لگا بڑا امپورٹنٹ ہے میں چاہتا ہوں اس پر آپ کا تفسرہ بھی آجائے گا میں کچھ چیزیں دکھاؤں گا ایک دو مسلمانوں ہمارا حال وہ چکا ہوا ہے میں بڑی اہم بات مثال سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں اور جو بندہ بھی فیملی میں چار دن گزار چکا ہے نا کوئی اٹھارہ بیس سال ہو گئی ہے اس کی عمر وہ میری بات سے اتفاق کرے گا تو کان مجھے اپنے دے دو باقی جو کرنا ہے کرو بس کان میرے حوالے کرو میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے لگوں سے توجہ کرنی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ہر فیملی کے اندر کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا زور اپنوں پر چلتا ہے باہر وہ اپنا حق مانگنے کے لیے ان کی آواز بھی نہیں نکلتی یعنی کہیں گلی میں روڈ پر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا پڑے نہ ان کی گھیگی بند جاتی ہے سامپ سونگ جاتا ہے مگر اپنی ماں کے ساتھ بھی لڑیں گے اپنے باپ کے ساتھ بھی لڑیں گے اپنی بہن کو بھی مار دیں گے اپنے بھائی کے ساتھ بھی جھگڑ جائیں گے اپنے گھر کے برطن بھی توڑیں گے اور کنڈی لگا کے ٹکریں بھی ماریں گے دیوار کے اندر یہ سب کریں گے ہم نے دیکھا ہے مگر جب باری آتی ہے باہر گھر کے دفاع کی تو اس وقت ایسے بیٹھتے ہیں اور ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کھوتے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں بلکل یہی عالم اس وقت ہماری مسلمان مجورٹی کا ہو چکا ہوا ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ یہاں اگر کوئی موڈریٹر کسی کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کر دے گا تو رولہ پڑھ دے گا میسیجز کا مجبوراں ہمیں بات کرنی پڑھ جاتی ہے یہاں کسی کو تھوڑا سا کہہ دیں گے بھائی تھوڑا لیٹ ہو جو نون مسلمز کو موقع دے دو تو ہمارے گرے بان کو آٹھ ڈال لیتے ہیں کہتے ہیں جی آج کے بعد آنے ہی نہیں آمیر حق بتمیدی بڑی کرتا ہے آمیر حق کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑو کہیں اور چلتے ہیں ہم سے تو پرائیوں کو بھی یہی گلا ہے تو اپنوں کو بھی یہی ہے ہم کیا کریں جائیں تو جائیں کدھر تو اچھا پھر فرقواریت کی بات ہو تو جناب آستینے ان کی کندوں تک پہنچ جاتی ہیں موچھے ان کی بارہ بارہ کی سوئیوں پر بیٹھی ہوتی ہیں سوئیاں بارہ بج رہی ہوتی ہیں موچھوں کی اور ماتھے پر تیور ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آگے کوچھ چوہ فس گیا ہے فرقے کے پنگے کروالو ہاں اس میں چس بڑی ہے اس میں مزہ بڑا ہے اس میں لذت بڑی ہے اس میں اپنوں کا سر پھاڑنے کا مزہ آتا ہے نا تو ہماری حالت اس پانچ چھ سال کے بچے کسی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو جناب گھر کے اندر تو برطن بھی توڑتے ہیں مگر باہر جب ان سے کہا جائے ہمیں پکڑ نہ لے ہمیں مار نہ دیں ہمیں یہ نہ کر دیں ہاں اپنے پر دور لگا لو ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہ ہے کہ محبت اچھا ہمیں ٹریٹ پتہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں اپنے مسلمان دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو پتہ کیسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی ویلوگر ہیں جیسے ہم کو ٹک ٹاکر ہیں جیسے ہم کوئی یوٹیوبر کو کوئی جو پرینکسٹر ہیں کوئی روستر ہیں ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی ناب کوئی سلیبرٹی ہیں اور دین کا کام ہے دین کا مشن ہے بھائی یہ یہ آپ کو پلی گراؤنڈ کے اندر نہیں آیا ہوئے ہاں تو وہ ہمارے ساتھ جگڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ آمیر بھائی نے ہمیں لیا نہیں یا ہم سے بات نہیں ہوئی ہماری بات کا جواب نہیں کیا رون 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 ہو گئے رات ہو کے بیٹھ گئے اب یہ بات پتہ ہے کیوں کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہوں گے یار جو سننے آئے تھے وہ سنا ہمارا سر کیوں کھا رہا ہے مجھے پتہ ہے کئی مسلمان نیچے سے سوچ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے یار کیا سر کھا رہا ہے یہ ہمیں پڑھنے تو جوتے پڑھ رہے ہیں امت زلیل ہو رہی ہے ہونے تو تمہارا کیا جاتا ہے ہمیں اپنا چسکہ لینا ہے ہاں تم جس لئے ہمیں بلایا تھا وہ کرو تاکہ ہم جائیں سویں بغلیں بجائیں ہمیں سمجھاتے کیوں ہو ہمیں نصیت کیوں کرتے ہو ہمارے ابونہ بنو ہاں مجھے پتہ ہے کئیوں کے دل میں یہ بات چل رہی ہوگی چل در رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اکیلے نہیں ہیں اور بھی بہت ہے آپ ٹنشن نہ لیں مگر کیا کروں عادت سے مجبور ہوں میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی ہے کہ اگر کسی ایک کی بھی نیت نظریہ اور عمل بتل گیا اور وہ حق کے لیے کھڑا ہو گیا بھئی میں اسی میں راضی ہوں مجھے لمبی چوڑی لیس چاہیے ہی نہیں تو ہم تو اللہ کے لیے بات کریں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیوں یہ زور دے رہا ہوں اتنی بات مجھے کل ایمیل آئی ہے اور اس ایمیل میں ایک بھائی نے دو مختلف چینلز کی کمنٹس کے سکرین ریکارڈنگ کر کے مجھے بیجی ہے میرا تو کچھ نہیں جا رہا ہاں دکھ ضرور آ رہا ہے اور دکھ اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ کوئی تیسمار خان ہے دکھ اس چیز کا ہے کہ مسلمان کہاں ہے مجھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش کو یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا قرب قیامت میں تم پر غیر مسلم قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے دستر خان کے اوپر بھوکا ٹوٹتا ہے صحابہ جلال میں صحابہ نے کہا یا اللہ کے رسول ہم تو وہ لوگ ہیں کہ تیغ اور تفنگ جو ہیں ہمارے سامنے فیل ہو جائیں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اتنا جذبہ ہے کہ خدا کی قسم پہاڑوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیں اللہ کے رسول ہمارے آنکھ کے ایک اشارے سے کفر پسپا ہو جاتا تھا اللہ کے رسول ہم میدان میں قدم رکھتے تھے فوجیں لرز جاتی تھیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بوٹی گاجر ملیک طرح کٹا جائے گا اللہ کے رسول بات سمجھ نہیں آتی بات کھوپڑی میں نہیں جاتی بات کنسپچولائز نہیں ہو پاتی اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح ہوگا کیا ایسا ہم تو وہ لوگ تھے کہ یقین کرو کہ ہمارے گھڑوں کی تھاپ سے اگلے ہتھیار پھینک دیتے تھے تو یہ ہوا کیا تو اللہ کے رسول نے کہا تم میں وہن کی بیماری آ جائے گی قالو یا رسول اللہ مل وہن اللہ کے رسول وہن کیا ہے آپ نے فرمایا دنیا کی زندگی تمہیں محبوب ہو جائے گی اور آخرت سے موت سے خوف کھانے لگو گے تو بس پھر اس طرح جوتے کھاؤ گے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا بڑی تعداد میں نہ ہوں گے تعداد کم ہو جائے گی یہ وجہ ہوگی اللہ کے رسول نے کہا تمہیں کیا خبر کہ تعداد تمہاری ایسے ہوگی جیسے سمندر کے کناروں پر جھاگ پھیلی ہوتی ہے اگر تمہاری وقت بھی اس طرح ہو جائے گی تمہارے بعد آنے والوں کی کہ ایک لہر آئے گی جھاگ کو اٹھا کے ادھر پھینکے گی ایک آئے گی ادھر تن کے کترہ مہا کر لے جائے گی تو مسلمانوں گوھر نہیں کرتے کیا آنکھوں دیکھ کر جوتے کھانے ہیں تو وہ تمہارا نصیب ہے پھر اللہ کو گلانا کرنا ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی ہیں پھر کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر انگلیمات اٹھانا جب تمہیں جوتے پڑھ رہے ہو تو اپنے عمال کی طرف دیکھنا اپنے کرتوتوں کی طرف دیکھنا اعوذ باللہ من الشیطان رجیم کرتوت اپنے ہاتھ سے نگاہ کھوتے تو تو غصہ کمی آرتے پیڑے کم آپ کرنے تیر رونا پچھلے آنوں تو میرا بھائی پھر ون بلین شلین کی تڑی نہ لگاؤ فاسٹس گروئنگ کی تڑی نہ لگاؤ یہ تڑی نہ لگاؤ کیونکہ اگر فاسٹس گروئنگ اور ون پلس بلین تعداد میں ہو کر جوتے ہی کھانے ہیں تو ایسی تعداد ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ بیڑ بکریاں بڑی تعداد میں ہوتی ہیں شہر ایک ہی آتا ہے تو تعدادوں کا کیا کرنا ہے کاش ہم اپنی صیرت سے تعدادے تو ڈھیر ہوتی بھی دیکھتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈبل پریپل تعدادے تھی سامنے ڈھیر ہو گئی تعدادوں سے کچھ لینا نہیں ہے quantity نہیں quality چاہیے quality چاہیے سورہ انفعال میں اللہ نے نقشہ کھینچا کہ کم من فیعت قلیلت کتنی ہی ایسی کم تعداد کے اندر تولے ہوتے ہیں جن کو اللہ غلبہ حاصل دیتا ہے غلبہ دیتا ہے بڑی بڑی فوجوں کے اوپر بی اذن اللہ اللہ کے اذن سے کہ قرآن میں اللہ نے کھینچا ہے نقشہ اور پھر آیت نمبر سورہ انفعال کی آیت پچپن اور چھپن کے اندر اللہ نے خلاصہ کر دیا کہ صابر مومن ہوں وہ ہوں کہ جو اس چیز پر بیعت کریں کہ جس کے بعد پھر ان کی ملاقات اللہ سے ہو اور اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کے سامنے سرخ رو ہوں اس چیز پر بیعت کرنی ہے تو مقصد کہنے کا یہ تھا تساری بات رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں یار یا تو آپ بتاؤ کہ آپ صرف اور صرف رات کے ٹائم کو ٹائم ملتا ہے فارغ ہو کر میں حسن زند رکھ رہا ہوں آپ میں بڑی تعداد بڑے سمجھدار لوگوں کی ہے مگر مجھے یہ بتا دو کہ اپنا کردار ادا کرنا ہے یا خالی خولی جانا ہے میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سہم بھائی بتاتا ہوں دین کی طرف آنے اور دین کی بات کرنے کا جو شوق مجھے پیدا ہوا وہ قرآن کے ایک آیت کے فلسفے سے ہوا تھا کہ میں نے کہا یار کچھ تو کر جائیں کچھ تو بول جاؤں کیونکہ جب بائیں پلڑے کی طرف دیکھتا ہوں تو ڈھیر ہے اور دائیں پلڑے کی طرف دیکھوں تو وہ بھی کھالی وہ بیڑے ہی غرق بیڑا ہی غرق تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل قیامت کے دن اللہ میزان لگائے گا تو وَمَن ثَقِلَتْ مَوَادِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا میزان لگائے گا اور دائیں سائیڈ پر دائیں سائیڈ پر جس کا وزن بڑھ گیا یعنی نیک عمال بڑھ گئے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیں گے فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا وہ ایسی زندگی اللہ اس کو دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا وَمَن خَفَّتْ مَوَادِينُهُ اور جس کا وزن کم ہو گیا نیکی کے عمال تو بس پھر ہو لکر پولا جوت پھرنا شروع ہو جائیں گے تو میں نے اپنے آپ کو یہ بات اس وقت سمجھائی میں نے کہا کہ یار میں جو انسان ہوں خطا کا پتلا ہوں برائیاں کر رہا ہوں گناہ گار ہوں یار تھوڑے سے نیک عمال بھی کٹھے کرلوں یہ نہ ہو بلکل خالی خالی پہنچوں اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں کہ یار تمہیں زندگی دی تھی تمہیں موقع دیا تھا تمہیں شعور دیا تھا تمہیں سمجھ دی تھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وقت پر پتا بھی چل گیا تھا یہ کیا بے فکوفی کی ہے کہ کیے ہی کچھ نہیں یہ ایسے ہی ہے کہ مریض اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ گر رہا ہے ختم ہو رہا ہے مگر وہ کوئی دوا نہ کرے اس انسان کو بے فکوف کرتے ہیں اپنی آنکھ کوئی لرسہ ہوا دیکھیں اب یہ سارا زور سام بھائی میں نے کیوں دیا ہے آپ کو میں نے دو سکرین ریکارڈنگز دکھانی ہیں جن کی آڈیو کو صرف میں نے اس لیے اتارا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں آپ کی سکرین کے اوپر ہے اس وقت تکر لوگ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں فوکس کر کے صرف سکرین پر دیکھنا ہے اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کفر کس طریقے سے ایکٹیو ہے اور ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں اور پھر میں آپ کو ایک پیٹرن دوں گا آپ لائیو بات کر رہی ہیں میں اکیلے کے کان میں تو نہیں پھونکے مار سکتا یہ تو پیڈ ہیں یہ تو پیسے کے پجاری ہیں ان کے بنے ہوں گے ہمیں ابھی ٹائم لگے گا ارگنائز ہونے میں تو ہم پبلک میں بات کریں گے ہم تو بکھرے پڑے ہیں کفر ارگنائز ہو چکا ہوا ہے انہوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں ڈسکورڈز بنائے ہوئے ہیں وہ ایکٹیو ہے کام کر رہے ہیں فی سبیلی شیطان لوگ ایکٹیو ہیں فی سبیل اللہ سناٹا ہے سناٹا ہے ہاں تو اس سناٹے میں ایک چیخ بھی انچی ہوگی اللہ کے حکم سے اور میں نے باتیں کرنی ہیں کافی یہ ذرا سکرین کے اوپر دیکھئے گا آپ کو پتا چلے پاکستانی نیوز چینل ہے ٹھیک ہے جی لائف پرائم ٹائم ہے جہاں پر ساڑھے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار لائف پاکستانی نیوز چینل کے اوپر پروگرام چل رہے ہیں اور چیٹ اوپن ہے اور ساڑھے تین ہزار چار ہزار لوگ بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس میں نیچے چیٹ کیا چل رہی ہے چیٹ چل کیا رہی ہے اور مسلمان کہاں ریلے دیکھ رہا ہے ٹک ٹوکیں دیکھ رہا ہے سناپ چیٹیں مانگ رہا ہے ہے جی لائف ٹائم میں لڑکیوں کو ریکویسٹیں مار رہا ہے انسٹاگرام پر تھرک بادیاں کر رہا ہے فیس بک کے اوپر اپنے رنگ رلیاں منا رہا ہے وہ ذرا دیکھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ذرا سکرین پر دیکھنا اور پھر اپنے جاکٹ ٹھوم کے شوق سے دیکھنا یہ دیکھو ذرا سکرین پر یہ میں نے اس کی آڈیو ہٹا دیا صرف آپ کو دکھانے کے لیے میری آواز آ رہی ہے نا سیم بھائی آپ کو جی جی میں نے اس کا اس کا بیک گراؤنڈ ہٹا دیا ہوا ہے تاکہ میں اوپن کر کے اس پر بات کروں یہ ساری چیٹ دیکھیں ایکس مسلم فلان 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 سپورٹ کریں فلانا کریں فلانا کریں سپیمنگ چیک کریں آپ اپنی سکرین دیکھو ذرا ساڑھے تین ہزار بندہ لائک دیکھ رہا ہے اور ان کے کام چیک کرو آل موست آل موست ایوری ون از ہندو یہ مجورٹین میں سے ہندو ہیں یہ دیکھیں کام دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر یہ دیکھو ذرا مومن کام ایکس مسلم ساہل ساہل سمیر ساہل ایڈم سیکر جندہ بار جندہ بار یہ دیکھو یہ ساری چیٹ دیکھی بس نہیں ہوئی ابھی یہ میں نے آپ کو ایک ڈیمو دیا پتہ کیا بات ہے ہمارا مسلمان جو ہے اس کو فرصت نہیں ہے اس نے ساری سپیمنگ ہمارے پاس کرنی ہوتی ہے اور ہمارے موڈریٹرز کا سار پھاڑنا ہوتا ہے آمیر بھائی موڈریٹر سپیمنگ نہیں کرنے دے رہے سلو موڈ آن نہ کریں ہم نے سپیمنگ ساری یہیں کرنی ہے یہ ہے اور مجھے بتائیں تو ویورشیپ وہاں سے آ رہی ہے ان کی وہ جو ہزاروں ہزار بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر وہ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں یہی سو تو جاتے ہیں یہاں سے وہ سڑھ تین ہزار کے پاس اگر یہ کونٹینوسلی سپیمنگ کر رہا ہے سو ڈیڑھ سو بندہ اگر گز جائے سو ڈیڑھ سو بھی ماہ زیادہ کہہ رہا ہوں پچاس بندہ اگر اس طرح کی لائف چیٹ کے در گز جائے اور سپیمنگ مارنا شروع کر دے کسی کو تو میسیج کرنے کا موکے نہیں ملے گا اور جب ملے گا نہیں تو مستلسل پبلک دیکھے گی یہ کون آگے ہیں انہوں نے کیا تماشا شروع کر دیا ہے کوئی ان میں سے مثال کا طور پر اگر تین ہزار بکھ رہے ہیں تو پانچ سو بھی یہ میں میں منیمم منیمم فیگر دے رہا ہوں پانچ سو بھی اگر ان ساڑھے تین ہزار کے اندر سے سرچ مارے گا کہ کیا لائف چال رہا ہے وہ ان کی سٹیم کے اوپر گرے گا جا کے تو پانچ سو تو ان کو مل گئی اس طرح ان کے دو دو ہزار تین تین ہزار جو لوگ بٹھائے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری ویورشپ ایک تو یہ ٹکنیک ہے اچھا اب ہمارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ ہمارے اوپر ہی ابھی میں پیٹرنیں بتاؤں گا میں ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو ویڈیو میں بھی دکھانے لگا ہوں اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں میں یہ پتہ کیوں یہ میں بات کر رہا ہوں میں کسی کو جتنا کر رہا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے مگر میں بتا رہا ہوں دیکھ ہمیں پانچ سو بندہ رہا ہوتا ہے دیکھ ہمیں ہزار بندہ رہا ہوتا ہے دیکھ ہمیں بارہ سو بندہ رہا ہوتا ہے لائک ہی کوئی نہیں کر رہا کمنٹی کوئی نہیں کر رہا شیئر ہی کوئی نہیں کر رہا اب یہ میں لائپ بول رہا ہوں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے آپ کو ایجوگیٹ کرنا ہے ایکٹیو کرنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے ہم نہیں آپ کو کہہ رہے تلواریں اٹھا لو بالے اٹھا لو تگنے اٹھا لو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کی وار کو اسی ٹکنیک کے ساتھ لڑیں گے آپ مجھے دکھانا مقصد ہے کہ دشمن کس قسم کے ہتھیار استعمال کر رہا ہے اس کے پاس کیا چالے ہیں اس کی ٹکنیک کیا ہے اور ہمارا مسلمان کیا کر رہا ہے آپ اندازہ کرو نہ ان کی کوئی ایڈیالوجی سیم ہے نہ ان کو کر لے مگر صرف اسلام کی نفرت اور پیٹ ایجنڈا پولٹیکل ایجنڈا ہے پیٹ ایجنڈا ہے اور یہ پورے کرائے کا ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو اس کا ثبوت دوں گا کہ یہ پیٹ ایجنڈا کیسے ہے اور یہ پورے کا پورے گروپ بنے ہوئے ہیں کہ یہ سارے پوری کی پوری ٹریفک وہاں پر شفٹ ہوتی ہے فوراں پرائیم ٹائمز کے اوپر میں آپ کو بھی ٹکنیک بتاؤں گا کہ ہمارے مسلمانوں نے اگر کسی میں کہتا ہوں سو بندے ہو بھی اس وقت مجھے جتنے بندے دیکھ رہے ہیں نا اگر سو بندے بھی یہ میں اب آپ کو پیٹرن آگے بتاؤں گا جو میں کام دوں گا آپ کو اگر آپ نے وہ کر لیا تو پھر آپ کو اس کا پتا چل جائے گا کیا ہوتا ہے فرق محسوس ہو جائے گا ایک اور ویڈیو میں دکھانے لگا ہوں مفتی تارک مسود صاحب کا چینل ہے مفتی تارک مسود صاحب کا کیونکہ ان کو ٹارگیٹڈ یہ چینل دیکھتے ہیں کون سے اسلامی چینل ویورشپ کہاں ہے کون سے نیوز چینل کے اوپر پرائم ٹائم پہ کہاں ہوتی ہے عمران خان کی کہیں تقریر چل رہی ہے تو وہاں پبلک زیادہ ہوگی وہاں ہم نے کیسے کاروائی کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے کوئی ٹاک شو ایسا چل رہا ہے جس کی پرائم ٹائم ویورشپ زیادہ ہے وہاں ہم نے کیسے اٹیک کرنا ہے یہ ساری چیزیں یہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں اس کا ثبوت میں ابھی آپ کو دوں گا آپ نے ایک اور ویڈیو چوپن سیکنڈ کیسے ہم پائے